باب بائیس پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چبکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برہ کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیش میں بہتا تھا اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا اس میں بارہ قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی اور پھر علانت نہ ہوگی اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور وہ اس کا مو دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوگے کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالعباد بادشاہی کریں گے پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہیں چنانچہ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتہ کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے میں وہی یونہ ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتے نے مجھے یہ باتیں دکھائیں میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا اس نے مجھ سے کہا خبردار ایسا نہ کر میں بھی تیرہ اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں خدا ہی کو سجدہ کر پھر اس نے مجھ سے کہا اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے جو برائی کرتا ہے وہ برائی کرتا جائے اور جو نجیس ہے وہ نجیس ہی ہوتا جائے اور جو راستباز ہے وہ راستبازی ہی کرتا جائے اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے معافق دینے کے لیے عجر میرے پاس ہے میں الفہ اور رومیگا اول و آخر ابتدا اور انتہا ہوں مبارک ہیں وہ جو اپنے جامد ہوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے مگر کتے اور جادوگر اور حرامکار اور خونی اور بتپرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا مجیسو نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیوں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کے گواہی دے میں دعوت کی اصلو نسلو صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں اور روح اور دلن کہتی ہیں آ اور سننے والا بھی کہے آ اور جو پیاسا ہو وہ آئے اور جو کوئی چاہے آبِ حیات مفتلے میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں آمین اے خدا ونیسو آ خدا ونیسو کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے آمین